اسلام علیکم ناظرین ڈوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے اور آج ایک سروی آیا گیلپ سروی ہے اب گیلپ سروی کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں اور خاص طور پر جب گیلپ سروی میں اور ظاہر سروی جب ہوتا ہے تو وہ مختلف صوبوں سے کچھ پرسنٹیج لوگوں کی اٹھاتے ہیں اور انسی رائے لیتے ہیں تو یہ پچیس کروڑ عوام کی رائے تو نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں نا کہ ایک دیکھ سے ایک چاول نکالتے ہیں تو اس کو اگر وہ گلیا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی دیکھ کی چاول جو ہیں وہ کس حالات میں تو بارحل یہ بھی ایک سروی ہوتا ہے اور کسی کی ریکویس پہ سیاسی جماعتوں کی ریکویس پہ یہ گیلپ سروی کرتی ہے تو ایک سروی آیا ہے گیلپ کا اب اس میں کچھ لوگ اس سروی کو ایکسپٹی نہیں کریں گے کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں کچھ اور رائے قائم کریں گے میرا فرض یہ ہے کہ گیلپ سروی کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ تک ضرور لے کے آؤں دیکھیں گیلپ سروی جب ہوا تو اس میں ایٹی ایٹ فیصد لوگوں نے فوج کی کارکردگی کو سرہا ہے یعنی فوج کو سپورٹ کیا ہے ایٹی ایٹ فیصد نے تو گویا بارہ فیصد ایسے ہیں جنہوں نے فوج کو پوزیٹیو ریسپونس نہیں دیا لیکن ایٹی ایٹ پرسنڈ لوگوں نے فوج کو مقبول اور فوج کی اہمیت اور فوج کی جو کارہائے ہیں ان کو سرہا ہے اس کے بعد میں ڈیارک آتا ہوں سیاستدانوں پہ دیکھیں عوام ہیں عموماً ہم سنتے ہیں کہ جی عوامی رائے لی جائے عوام سے پوچھا جائے جمہوریت میں عوام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے گویا عوام کی رائے مستند ہوتی ہے گویا عوام ہی سب سے بڑی آپ کے کسی بھی چیز کے بارے میں ایک طریقے سے ایتھارٹی رکھتے ہیں تو یہ عوام کی ہی رائے ہیں اور ظاہر ہے یہ کسی سیاسی جماعتوں کی ورکروں کی نائے نہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ سروے ہو رہا ہو تو کسی سیاسی جماعت کے عوام سے جب یہ رائے لی رہی رہی ہے تو اس کا انٹینشن کسی سیاسی جماعت کی طرف زیادہ ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ رائے عوام کی ہے اس میں اٹھاسی فیصد فوج کو سرہا گیا ہے اور تھرٹی نائن فیصد جو ہے وہ سیاستدانوں کو اپریشیٹ کیا گیا ہے آپ سوچئے تقریباً سکسٹی ون پرسنٹ لوگوں نے سیاستدانوں کو ریگریٹ کر دیا اور یہ آج کل کے اس دور میں بہت زیادہ یہ ہو چکا ہے کہ عوام ہیں بزنس مین ہیں تعلیم ہیں طالب علم ہیں مزدور ہیں کسان ہیں اور میڈل کلاس ہیں اور سرکاری ملازم ہیں جب ان سے آپ پوچھیں کیا آپ کو سیاستدانوں پر بھروسہ ہے کسی بھی سیاستی جماعت پر بھروسہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سیاستدان پر بھروسہ نہیں ہے کسی سیاستی جماعت پر بھروسہ نہیں ہے اور اس سلسلے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن نہیں چاہیے اب یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں آپ بھی سن رہے ہوں گے مختلف جگہوں سے پروگراموں میں اور ہم بھی اس سلسلے میں جب لوگوں سے پوچھتے ہیں تو یہی رائے ہمارے سامنے آ رہی ہے جو گیلپ سروے بھی بتا رہا ہے کہ 39 فیصد لوگوں نے سیاستدانوں کو ایکسپٹ کیا ہے اور 61 فیصد لوگوں نے ریگریٹ کر دیا ہے تو اب اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ رائے ہیں عوام کی اب گیلپ سروے اور اس سروے کے مطابق عوام کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور فوج کو ایکسپٹ کیا ہے اچھا دوسرے ادارے بھی کوئی پچاس فیصد سے اوپر نہیں جا سکے یعنی کوئی ایک دو اوپر گیا ہوگا لیکن اہم ترین ادارے جس میں الیکشن کمیشن ہے جس میں عدالت ہے جس میں اور دوسرے ادارے ہیں پولیس ہے ان سب کی ریٹنگ بھی کوئی 50 سے اوپر نہیں گئی میں تھوڑا سا گیلپ سروے بہت لمبا ہے لیکن میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کیا ریٹنگ ہے یہاں پر اداروں کے حوالے سے اور اس سلسلے میں جو امپورٹنٹ چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ فوج کے بعد اگر کوئی ادارہ بنتا ہے جیسے ادارتوں کے حوالے سے بات ہوئی اس میں بھی کوئی اتنی اچھی ریٹنگ نہیں نظر آئی اس میں اور اس سلسلے میں آپ کو جو ایک اور بڑی اہم بات اس سروے میں دیکھنے کو ملی ہے وہ سروے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سروے آپ کا اس میں سیاسی لیڈروں کی بھی پوچھا گیا تھا کہ سیاسی لیڈر کے حوالے سے کہ کیا ان کے لحاظ سے کون سا لیڈر ان کو پسندیدہ ہے یا مقبول ہے اچھا مقبولیت کے لحاظ سے یہ بھی بڑا کوئیشنبل ہے کہ آیا پوزیٹیب مقبولیت ہے یا نیگٹیب مقبولیت ہے یا لوگ جانتے ہیں ان کو تو یہاں بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس میں تقریباً کوئی کہتے ہیں کہ جی فیفٹی ایٹ تو سکسٹی پرشنٹ لوگ نے امران کا نام لیا امران خان صاحب کا جو سروے ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سیاسی قیادت کو اپریشیٹ کیا گیا وہ تحریک لبیک کے ساتھ رزویں ہیں وہ کوئی اور سیاسی جماعت کا یعنی شہباز شریف ہے نواز شریف ہے مریم نواز ہے بلاول بٹو ایونکہ بلاول بٹو کا کہ اس سروے میں میں نے کہیں نہیں پڑا کہ ان کی کیا ریٹنگ ہے شہباز شریف کی ریٹنگ نواز شریف سے بہتر ہے یعنی اگر اس میں دیکھا جائے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ساٹھ فیصد لوگوں نے یعنی ففٹی ایٹ اور سکسٹی فیصد لوگوں نے عمران خان کا نام یا ساتھ رزوی جو ہیں وہ تقریباً کوئی جو ووٹ آ رہا ہے ان کا رکھتیس فیصد اور اس کے بعد آپ کے نیچے آئیے اس کے بعد ففٹی نہیں عمران خان کی مضبط مغمولیت مضبط مغمولیت جو ہے وہ ہے آپ کے ففٹی ایٹ فیصد اور سادھ رزوی کی ہے فورٹی نائن فیصد دیکھیں آپ کتنا تھوڑا سا مارجن ہے ففٹی ایٹ اور فورٹی نائن یعنی سادھ رزوی فورٹی نائن فیصد مقبول ہیں اس وقت رائے ہیں تقریباً ففٹی ہے اور ففٹی ایٹ جو ہیں وہ آپ کے عمران خان صاحب ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ کے شہباز شریف صاحب فورٹی ثری فیصد اور نواز شریف صاحب فورٹی ون فیصد شاہد خاکان کا بھی دے دیا ہے تیس فیصد ان کی مقبولیت بلاول بھٹو کا اس میں نام نہیں آیا اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی کوئی تیس فیصد کے حوالے سے پارٹی پوزیشنز میں بھی مقبولیت میں پی ٹی آئی کو زیادہ مقبولیت نظر آ رہی ہے اس سروے کے لحاظ سے اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب ایسی صورتحال میں تو پوجی حکومت کی جو آپشنز ہے اس کی بھی انہوں نے سوبے وائز جو ہے وہ کیا ہے اور پنجاب میں کہتے ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ فوج کی پذیرائی دیکھنے کو آئی ہے اور بلوچستان میں کم فوج پنجاب میں نووے فیصد لوگوں نے جو ہے وہ کیا ہے آپ گیلپ سروے پڑھئیے گا گیلپ سروے جو ہے اس میں اور بہت سائی ڈیٹیلز ہیں پارٹی پوزیشنز بھی ہے فوج اور دوسرے اداروں میں اور آپ کے سیاست دانوں میں کیا پوزیشن ہے فوج ٹوٹل ایٹی ایٹ فیصد جو ہے وہ لوگوں نے اس کو مضبط اور بہترین کہا ہے آپ کے ان کو تھارٹی نائن کا درجہ دیا ہے سیاست دانوں کو اور جتنے بھی ادارے چاہے وہ پلس ہے عدلیہ ہے الیکشن کمیشن یہ پچاس کے قریب کوئی فیفٹی فور ہے کوئی فیفٹی سکس ہے کوئی فورٹی تھری ہے کوئی فورٹی ایٹ ہے تو گویا آج کی اس سروے ریپورٹ جو سروے آئی ہے گیلپ ریپورٹ کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ مایوس کن بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاست دانوں پر اعتبار لوگوں کا اب نہیں رہا الیکشن پہ اعتبار نہیں رہا کسی سیاسی جماعت پہ اعتبار نہیں رہا پاپلرٹی تیٹ کے لحاظ سے ابھی بھی عمران خان صاحب اس سروے کے لحاظ سے سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں اور ان کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ یہ بڑی مقبولیت وہ جب نکلتے ہیں تو لاکھوں کا مجموع ہوتا ہے ان کا مقابلہ لیکن الیکشن میں ووٹ کے حوالے سے ٹی ایل پی کو وہ پذیرائی نہیں ملتی اس کی بہت سی وجوات ہے میں بتا چکا ہوں لیکن فیلحال سعاد رزوی صاحب تقریبا 50% یعنی 50% لوگ ان کو اور بہت زیادہ اور میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے مریم نواز صاحبہ کوئی اتنی پذیرائی نہیں لیکن سب سے حیرت یہ کہ اس سروے میں بلاول بھٹو کی پوزیشن ہمیں نہیں ملی وہ ایک مقبول لی جانے اس میں کوئی شک نہیں میرا خیال ہے اگر اس سروے میں اس کو اگر مزید بڑھایا جاتا اور مزید چیزیں کی جاتی تو بلاول کی پوزیشن بھی سامنے آتی تو یہ ہے گیلپ سروے اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں نوے فیصد لوگ فوج کو پسند کرتے ہیں اور پوری پاکستان میں تقریبا آپ کے اٹھاسی فیصد لوگ موجودہ اس وقت جو سیٹویشن ہے اس میں فوج سے بہت خوش ہے پردانش کو یا دیجئے اللہ حافظ